اور چار تصفیریں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں چناؤں میں چار راجوں میں بھارتی جنتا پارٹی نے جیت حاصل کی ہے چار راجوں میں کمل کھلا ہے اکتر پردیش اس کے بعد پھر چلا موڈی میجک لگاتار اسٹار پرچارک بنے رہے پردان منتری نریندر موڈی اور ہمارے سیوگی ابناؤ پانڈے جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ تو ابناؤ اب ستہ ہاتھ میں آگئی ہے اور اب یہ دلچسپے دیکھنا ناموں کی چرچہ کون اوپ موکھے منتری کون منتری کس کے ہاتھ اب کیا لگنے والا ہے دیکھیں بلکل میں بتا دوں کہ ناموں پر اب صرف چرچہ جو ہے منتھن وہ کیندری آلہ کمان کو کرنا ہے نہ کہ اتر پردیش کے نتی تو کرنا ہے یہاں سے نام کا ریکمینڈیشن جرور چلا جائے گا یہاں سے پہ جو سنگٹن منتری ہیں سنیر بلسل اس کے بعد پردیش حدیش اور ساتھ میں اتر پردیش کے موکھ منتری یوگی آدھے ترہ ان تینوں لوگوں کی بیٹھک جو ہے ہونی ہے دلی آلہ کمان کو حالانکہ پردان منتری آ چکی گجرات میں ہے ملشان ہے نہیں تو ایسی صورت میں کل یہ بیٹھک سمبھاویت ہے حالانکہ ابھی اوفیشل گوشنا کوئی نہیں ہوئی ہے یہ جرور ہے کہ آج سنیر بلسل اور پردیش حدیش سوطان دیو سنگھ دلی روانہ ہوں گے دوسری طرف میں بتا دوں کہ موکھ منتری کا چہرہ سپسٹ ہے موکھ منتری میں یوگی آدھے تنا تو اتر پردیش کے نیم فیر سے موکھ منتری ہوں گے لیکن اوپو موکھ منتریوں میں دیکھیں دو نام اسپسٹ ہے کہ ایک ایک او بی سی کوٹے سے اور دوسر برامال کوٹے سے ہونا ہے اب برامال کوٹے میں اگر آپ دیکھیں تو دو نام بہت چرچہ میں ہیں ایک تو لکشمیکان باجبائی کا واپس اس کے علاوہ بریجیش پاٹھک جو کی جن لیتا ہے لوگوں سے اس پیش پان سالوں میں بہت زیادہ انٹریکشن رہا ہے بھاری بہمت سے وہ جیت کر آیا اور برامال فیس کے طور پر اتر پردیش میں اگر یوہ چہرہ میں کی طور پر دیکھا جائے تو بریجیش پاٹھک سے بڑا چہرہ کوئی نہیں ہے دوسری طرح پر دیکھا جائے لکشمیکان باجبائی جو ہے وہ سکیننگ کمیٹی کے ادھیکش رہے ہیں بہت ہی بمپر طریقے سے انہوں نے لوگوں کو جوڑا ہے